کہ فاتی بھی آیتن تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا کوئی موجزہ دکھا دے بھئی پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں موجزہ کچھ ایسا اچھمبے کی چیز دکھا جس سے ہم سمجھیں کہ بھئی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے خدا تیرے ساتھ ہے فوراں اب میں بتا رہوں نا ڈاکومنٹس پیغمبروں کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں آج دیکھو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹی نبوت کا کوئی امام مہدی کا کوئی پتہ نہیں کیا نکل کے آ رہے ہیں امام مہدی جب آئیں گے اتنے واضح دلائل ہوں گے کہ ساری دنیا گواہی دے گی یہ کون ہے ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی لاہور سے اٹھ کے دعویٰ کرے گا پھر باتیں بھی مخنچوں والی شروع کر دے گا آج کل جتنے امام مہدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں آدمی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں ہے یہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا بلکل روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ امام مہدی جو بنتے ہو رہے ہیں اور اب شکر ہے لوگ ڈرتے ہیں یہ امام مہدی ٹائپ کے لوگ جو ہیں نا یہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی پیل کے نہ چلا جائے تو یہ خفیت آوے امام مہدی کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاص خاص مریدوں کو چھپڑ میں بتا جس کو ہوتا ہے نا یہ ما شاء اللہ ویٹ لیفٹنگ کا ماہر بن چکا ہے اس کو چھپڑ میں بتاتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یہ بھی مارکٹ میں چل رہا ہے اس کو چھپڑ میں کیا بتاتے ہیں میں مہدی ہوں تو وہ جیسے روحانی علاج والے ان کی باتیں آپ سنو تو وہ کوئی اقلمند انسان نہیں لگ رہے ہوتے یہ تو معالج پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے تو ان کا بھی یہ یہ تو پیغمبر کے ایسے دلائل ہوتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَعَلْقَاصَاهُ لَاٹھی زمین پہ ڈالی فَإِذَاهِ اَفْعَبَانٌ مُّبِينٌ اَشْدَحَا بن گئی اور ہاتھ گربان میں ڈالا جب نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا فیرون کو بڑا زبردست موقع ملیا بھائی جادو ہے حالانکہ تو نے تو خود کہا تھا نا کوئی موجزہ دکھاؤ تو نے خود کہا تھا اگر تم نے جادو ہی کہنا تھا اس کو تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر موجزے کا مطالبہ موجزے تو اسی طرح کیا ہوتے ہیں نا ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے فیرون پھر تُو نے جب اس کو جادو ہی کہنا تھا تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتا کچھ اور دلیل مجھ سے مانگتا کیونکہ اس بات کا تو امکان تھا کہ موجزے کو تُو کیا کہے گا جادو کہے گا امکان تو تھا نا اس بات کا تو پہلے سے ہی ایسی بات کا جیسے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ بات درست ہے یعنی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہہ رہے ہیں میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو میں وہاں موجود تھا مجھے بڑا عصہ آیا میں نے کہا کہ پھر تم نے صحیح کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا گئے ہو یہ تو بددیانتی ہو گئی نا قسم اٹھواتے ہی نہیں اس لیے کہ بھئی آپ یہ کہتے یار تمہاری قسم پر مجھے یقین نہیں ہے میں قسم ہی نہیں اٹھواؤں گا لیکن جب ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں جب اگر وہ اس بات کے بعد قسم اٹھا لے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں جھوٹا اسی طرح یہ جو خرید و فروخ میں اور وہ کہتے ہیں ہاں اب آپ کے پاس نو کا آپشن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مہنگی بتا رہے ہو مہنگی ہے تو پھر موسیٰ بولا کیوں آپ نے آج کل یہ فروڈ چل رہے ہیں مارکیٹ میں زبان دے کے فوراں پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو اب مسئلہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تُو نے اگر اس کو جادو ہی کہنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ یہ کہ موجزہ دکھاؤ مجھ سے یہ کیوں کہا لیکن اللہ نے تو دلائل کی امبار لگانے ہیں نا موسیٰ کی نبوت پہ اللہ نے کہا کہنے دو کوئی بات